السلام علیکم گائیز میرا نام عزرہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز جیمز فوکنر نے 19 فیبریری کو کوئی دو دن پہلے اپنا ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ میں اب کوئٹا کی طرف سے اب نہیں کھیلوں گا اب یہ سارا معاملہ ہوا کیا کس وجہ سے اس نے میت چھوڑ دیا اور یہ بھاگ گیا یہ واقعہ پیش آیا پی سی ہوتل لاہور میں جب بھائی صاحب نے شراب پی ہوئی تھی شراب کے نشے میں اس نے توڑ پھوڑ کی مسئلہ یہ بیسیکلی جو پوائنٹ یہ ہوا ہے اس میں اس نے کہا کہ میرے اکاؤنڈ میں پیسے نہیں آئے چیک کیا تو غلط اکاؤنڈ میں پیسے گئے تھے جس وجہ سے اس بندے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بعد میں جس اکاؤنڈ میں کریڈٹ ہوا تھا اس میں ڈائبیڈ ہو کے اس کی اکاؤنڈ میں کریڈٹ ہو چکے ہیں اس کو پیسے مل چکے ہیں اس بندے نے نشے کی حالت میں ہوتل کے فانوز کو ہیلبرٹ مارا اور بڑی غلیز لینگویج بھی یوز کی جس کا وہ پی سی بی کے جو ڈریکٹر صاحب ہیں اسمان والا اس نے بھی کہا کہ آپ فی الحال ابھی اس ملک کو چھوڑ دیں کیونکہ اس نے نشے کی حالت میں بڑی بتمیزی بھی کی ہے اور روم میں بھی یہ کافی زیادہ وہ تور پھوڑ کر رہا تھا آزم خان جو ہے نا جو کوئٹا گلیٹر کے ہیں مینیجر انہوں نے کہا پہلے بھی ان کے بہیوئر کی کمپلین کی ہے بیسکلی جو پیمنٹ کا سارا دارمدار ہے نا وہ پی سی بی کے اوپر ہوتا ہے پی سی بی نے سکسٹی پرسن سب پلیئر کو دے دی اور باقی فورٹی پرسن جو ہے نا وہ فورٹی ڈیس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد دیا جاتا ہے لیکن اس بندے کو جو ہے نا پیسوں کی زیادہ جلدی تھی اکتیس سال کے یہ پلیئر ہے اسٹیلیس ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنا ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں امیجرلی پاکستان کی پی ایس ایل کو چھوڑا ہوں کوئٹا گلیٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آخری دو بیچ رہ گیا ان کے تو اب میں یہ میچ نہیں کھیل سکتا لہٰذا مجھے پاکستان عوام سے اپولوجائز کرتا ہوں اب یہ اپولوجائز کیا پیسوں کی خاطر تو کھیلنے آیا پیسے تجھے پروپر نہیں ملے کسی غلط اکاؤنما کریڈ ہو گیا اس میں ٹوٹ شرابہ کرنے کیا ضرورت ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بڑی نیوز دکھائی جا رہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ پی ایس ایل نے پیسے نہیں دیئے یا پی ایس ایل نے کونٹریکٹ نہیں کیا پروپر جو کونٹریکٹ اماؤنٹ تھی اتنے ساڑے پلیئر ہیں پی ایس ایل کے ان سب کو پیمٹ تو مل گئی ان سب کے پاس تو پیسے آگئے یہ اکیل ہی بندہ رہا گیا جس کے پاس پیمٹ نہیں آئی ویڈیو کو پسند کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیس بک پر فولو کیجئے گا تینکیو وری مچ